یہ کولیبریشن ویڈیو فیکٹ میٹرکس یوٹیوب چینل کے ساتھ بنائی گئی ہے اس چینل پر آپ کو کئی رہسے میں اور ڈڑاونی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں تقریباً 26 سال کی عمر رہی ہو گی میری اس وقت لیکن جوب لیس ہونے کی وجہ سے اب ہر دن بہت بھاری کٹنے لگا تھا تب میں نے ریسائٹ کیا کہ انٹرنیٹ پر پارٹ ٹائم یا آن لائن جوبز سرچ کروں جس سے کہ مجھے کچھ انکم آنے لگے تب میں اپنے روم میں ہی دن رات انٹرنیٹ پر لگا رہتا تھا کام روڑنے کے ساتھ ساتھ کبھی یوٹیوب یا فیس بک پر بھی تھوڑا ٹائم برباد کر لیتا تھا ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں میں نے ریڈیٹ پر کافی کچھ پڑا تھا کافی خطرنات باتیں سنی تھی اور لوگوں کے ایکسپیرینسز بہت ہی دھرابنے تھے ڈیپ ویب کی طرف میرا جھکاو بڑھتا جا رہا تھا اور پھر میں نے حمد بٹور کے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو ضرور ٹرائے کروں اور ہاں شاید یہی چھوٹا سا فیصلہ میری زندگی کا سب سے خلط فیصلہ مانا جائے گا اب اسی رات اپنا کام ختم کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو بج گئے تھے اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے ڈیپ ویب پر ایک ایسی ویب سائٹ ملی جس پر آپ انجان لوگوں سے لائف چیٹ یا ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے تھے چیٹ وینڈو پر مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھی جس کی عمر تقریباً بائیس یا تیس سال ہوئی اس نے اپنا ویب کیم آن کیا ہوا تھا اور کمرے میں کافی اندھیرہ تھا اب کیونکہ میں نے اپنا کیمرہ آن نہیں کیا تھا اس لیے میں ٹائپ کر کے اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ اپنے ویب کیم سے مجھ سے بات کر رہی تھی لیکن بار بار وہ ایسے دیکھتی تھی کہ مانو اس کے لائپ ٹاپ کے پیچھے کوئی ہے اور اس کو بار بار دیکھ رہی تھی ٹھیک اس کے بعد وہ بار بار مجھ سے میرا کیمرہ آن کرنے کے لئے کہنے لگی اب کیونکہ میں کیمرہ بالکل بھی آن کرنا نہیں چاہتا تھا تو میں یہی کہتا رہا کہ کیمرہ میں کچھ پرابلم ہے میں اسے آن نہیں کر سکتا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ عجیب طریقے سے ہستی بھی تھی اور اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی تھی جیسے کی کسی اور سے بھی مخاطب ہو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ مجھے اب یہ چیٹ بند کر کے یہاں سے نکل لینا چاہیے میں نے بس یہ سوچا ہی تھا کہ وہ لڑکی بھولی ابھی مت جاؤ ذرا ہم سب سے بات تو کر لو میں اب تھوڑا ڈر گیا تھا تو میں نے خبر آ کے پوچھا ہم سب کون یہ سن کر وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے ہسی اور بس ہسے ہی جا رہی تھی میں نے جلدی سے چیٹ باکس بند کرنا چاہا پر اس وقت میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے جب میرا ماوس کا کرسر اچانک جیم ہو گیا صرف چیٹ باکس پر کی بورڈ کام کر رہا تھا میں نے لکھا کہ میرا کمپیٹر کریش ہو گیا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آرہا سکرین پر میں تم سے بات نہیں کر سکتا تب ہی اس لڑکی نے غصے میں چلا کر کہا جھوٹ مت بولو اور جلدی سے کیمرہ آن کر لو اسی کے ساتھ ہی اس کی سکرین میں کچھ فلیش سا ہوا اور اندھیرہ چھا گیا اب اس کی سکرین پر صرف اندھیرہ ہی تھا اور ساتھ میں کچھ دل دہلا دینے والی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں میں کلیرلی اس لڑکی کی آواز سن رہا تھا پر اس بار یہ آواز ایسی تھی جیسے کہ کوئی جانور کچھ کہہ رہا ہو یا غرہ رہا ہو یا پھر کوئی منتر پڑھ رہا ہو اب اس کے تقریباً دو منٹ بعد یہ آوازیں آنی بند ہو گئیں اور پھر اس ہی خطرناک آواز میں صاف صاف کسی نے میرا نام پکارا اس سے پہلے میں کچھ ریاکٹ کر پاتا کہ ماؤس کا کرسر خود ہی موف کر کے کیمرہ آن کر دیتا ہے اب تک میں کافی ڈر گیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں وہ لڑکی پھر کیمرے پر نظر آنے لگی اس بار وہ اکیلی نہیں تھی اس کے پیچھے کالے کپڑوں میں ایک آدمی ماسک لگائے کھڑا تھا وہ آدمی ہلکے ہلکے اس لڑکی کا سر سیل آ رہا تھا لڑکی کے چہرے کا رنگ بلکل سفید پڑھ جکا تھا اور آنکھوں میں آسو لگتار بہ رہے تھے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر اچانک روتے روتے ہسنے لگتی تھی اور اگلے ہی پر پھر رونے لگتی تھی پھر اچانک سے وہ لڑکی اور وہ آدمی ایک دم سٹل ہو گئے بلکل نہیں ہل رہے تھے اور لڑکی کی آنکھیں ایک دم پھٹی جا رہی تھیں اب وہ دونوں میری طرف اپنی اونی سے اشارہ کرنے لگے جیسے کی انہیں کچھ دیکھ رہا ہو اس پر میں نے جیسے ہی اپنی کمپیٹر سکرین پر کیمرے کی ونڈو میں دیکھا تو میرے پیچھے ویسا ہی ایک آدمی بلیک کپڑے اور ماسک لگائے کھڑا تھا میری چیک نکل گئی اور میں اپنی کرسی سے گر گیا جب میں نے پیچھے مل کر دیکھنا چاہا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا جب سب سے پہلے میں نے اٹھ کے لائٹ جلائی اور پردوں کے پیچھے بیٹھ کے نیچے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اب میرا دھیان دوبارہ کمپیٹر سکرین پر گیا اب اس لڑکی کے پیچھے ایک آدمی نہیں ہے دو آدمی کھڑے تھے جن میں سے ایک نے اس کے بال پکڑ رکھے تھے اور دوسرا اس کا گلہ دبا رہا تھا پچیخ مجھے اب تک یاد ہے جس کے بعد اس لڑکی کی سکرین بلینک ہو چکی تھی بس بہت ہو چکا تھا میں نے فورا اپنے کمپیٹر کی پاور کیمل کھینچ کر نکال دی اور کافی دیر تک اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا ٹائم دیکھا تو رات کے تین بچ چکے تھے لیکن میں اتنا گھبرا چکا تھا کہ اسی وقت اپنی بائیک سٹارٹ کر کے اپنے فرینڈ کے گھر چلا گیا جب میں صبح اس کے ساتھ لوٹا تو سب کچھ ویسا ہی تھا بس میری کرسی پہ وہ کالا ماسک رکھا ہوا تھا جو کی میں نے اس آدمی کو کل رات پہنے دیکھا تھا اور پھر سے میرے پورے جسم میں ڈر کی ایک تھنڈی لہر دوڑ گئی دوستوں آپ ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر جڑ سکتے ہیں جہاں پر آپ ہمیں پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ فیکٹ میٹرکس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی